میرے مطمئن سامنے سورہ مبرکہ آلِ ابراہیم کو چون لیا اور آلِ عمران کو چون لیا یہ آیتِ مجیدہ دے ترجمے تو بعد تمام دوستوں تک کے گل پہنچ گئے کہ ادھے پچھے دو نبی ایسے نے دو شخصیات ایسی ہیں جنہ دا ذکر اللہ نے انفرادی کیتا ہے منفرد حیثیت نڑ کیتا ہے صرف آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے وہ دے نڑ آلِ آدم دا ذکر نڑ کی حضرت نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے ادھے آلِ نوح علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے اس آیتِ ادھے بچھ اللہ نے وَعَلَىٰ اِبْرَحِيمَ ایک عبراہیم دی آل دا ذکر کیتا ہے اور دوسرا آلِ عمران حضرت عمران دی آل دا ذکر کیتا ہے ادھے مطلبے کدرِ اللہ کس نبی دا انفرادی ذکر کرتے میں کدرِ کس نبی دا ادھے آل اللہ ذکر کرتے ایک آیت اور پڑھنے ہیں اس سورہ مبارکہ بکرہ اچھ خالق نے اجلا تابوتِ سکینہ سی وہ ایسا سندوق جدہ وجہ سکون سی اور ایسا سندوق جدہ جدہ برکات سا ابن اسلائیل پر سی وہ دی وجہ تو اللہ انہوں نے فتح دینتا سی جنگ آئیں چا اللہ پاک نے اس سندوق دے متعلق اشارت فرمایا این یات یکم تابوت فیہی سکینہ وہ تابوت جس کے اندر سکون ہی سکون تھا خالق فرمان دن مر ربکم تمہارے رب کی جانب سے و بقیت ممہ تارک آلو موسیٰ و آلو حالون اس میں تبرکات رکھے گئے تھے آل موسیٰ کے اور آل آلوں کے یہ دا مطلب ہے اتھے بھی حضرتِ موسیٰ دا انفرادی ذکر نہیں آیا بلکہ آل موسیٰ دا ذکر ہے اور آل حالون دا ذکر ہے چار شخصیات میں پڑھ دیتی ہے انہیں دو آیتیں جنہا انفرادی ذکر نہیں آیا عبرحیم ناروی آل ایبراہیم دا ذکر ہے عمران ناروی آل عمران دا ذکر ہے حضرتِ موسیٰ ناروی آل موسیٰ دا ذکر ہے حضرتِ حرون ناروی آل حالون دا ذکر ہے اون ایک آیتِ مجید آور پڑھنے ہیں اے سورہ مبارکہ مریم بھی یادی مجید ہے حضرت سکریہ نے اللہ کے التجاہ کی تھی اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر قادمہ اس نے فرمادر یاری سمین با یاری سمین آل یاکوبہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یاکوبہ بھی وارث بنے یہ دہ مطلب ہے یقوب لنگی لفظ آل آئے ایک پانچ شخصیات جناب دے سامنے بیان ہو گئی ہیں آلِ ابراہیم آلِ موسیٰ آلِ حارون آلِ عمران اور آلِ یاکوبہ میرے مطلب سامنے ہیں یہ روز بندے قرآن پڑھتے ہیں یہ نہیں کسے بسی پڑھتے ہیں ہر کارے یہ قرآن موجود ہے یہ مطلب ہے کہ کدھی کدھی کلے نبی دا ذکر ہوندہ ہے تے کدھی کدھی کسے نبی دی آل دا بھی ذکر ہوندہ ہے کدھی کدھی کلے نبی دا ذکر ہوندہ ہے جتھے اللہ مناسب سمجھ دے ہوتے کلے نبی دا ذکر دنہ جتھے اللہ مناسب سمجھ دے ہوتے ہوتی ناڑ آل دا بھی ذکر کر دنہ میرے مطلب سامنے ہیں جتھے اللہ نبی دا ذکر کرے یہ دا مطلب ہے اس نبی میں مانجھنا چاہیدہ ہے تے جس نبی دے ناڑ ہوتی آل دا ذکر کرے تہلا آلوں میں مانجھنا چاہیدہ ہے اتنی سادہ گل کون کرے گا محض کر رہے ہاں کہ نبی دا ذکر آیا ہے تو وہ بھی سادہ مننواز دے تو یہ کسی نبی نال او دی آل دا ذکر آیا ہے تو سادہ تسلیم کرنواز دے اچھا کی بندے نو ویسے تکریف ہو سکتی ہے کہ نبی دا نال او دی آل نو ہی من جائے کیوں دے من جڑا چاہی دے میں حیران ہوں نا بندے انو جنہ نو نبی سخان دا ہے تو آل نہیں سخان دی بس تو انتا پتا ہی کسی گلتا نہیں صرف میں نو ہی پتا ہے چلو میں ہی داستے نا کئی بندے پتا ہوں دے لیکن سا چپ کیتے ہوں دے اے دے موچوں گل نکلے ساڑھے موچوں نہ ہی نکلے دے ٹھیک لوج نبی علی نبی دے نال آل دا ذکر آیا ہے آلِ ابراہیم آلِ موسیٰ آلِ حروم اے دی آل ان دی ہے نا کسی نبی دی اے آخر سو نبی دی یہ آل ان دی ہے یہ نبی دے صحابی دا بندہ آشک ہو سکتا ہے آلِ نبی دا آشک نہیں بہت شکریہ میرا خیال ہے دیکھو جی پیغمبر آل کی دی ہے نبی دی اصحاب کے دی ہے نبی دے ازواج کے دی ہے نبی دے تیسی امت کے دی ہے نبی دی لو ساڑھا بھی تعلق نہیں لیکنی نبی نبی نا دیکھتے اصحابِ رسول ہم دنے نا یہ ساری بڑیاں پیسنیاں ہیں آلِ رسول یعنی آلِ بیٹھے ہیں آسکین آسحابِ رسول نہیں آسی مسکین امتِ رسول امتِ رسول ایسرا سنجھو ایک درجے نہیں اے امتِ رسول اے دودھرا قطع نظر کریے تیسی اصحابِ رسول اے دودھرا قطع نظر کریے ازواجِ رسول اے دودھرا قطع نظر کریے اسی کونہ جی امتِ رسول اے دودھرا کنٹا آکے ٹھول گئے نا اپنے ٹھول گئے کنٹا آکے ٹھول گئے ہاں سکول جو پڑھتا ہوگے ہائی سٹیلڈر دے سکول جو پڑھتا ہوگے وہ بانہ ہی نہیں کر سکتا پہ انتے گرمی لگ دی انتے دیسی لگ ہے انتے نہیں یہ دا مطلب ہے بانہ چھوٹیاں امتہ دا چلنا ہے محمد دی امتہ دا چلنا ہے صدریہ آجیرہ بانہ بازی دا باد بے بانہ بازی دا بازو شاد رہو چھوٹی امتہ بانہ چلنا ہے سکار دی امتہ بانہ کتا چلنا ہے اسی معمولی لوگ نہیں کی بلا پہلے آپ نے پہچانی ہیں مولا علی نے فرمایا ایک جگہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا میرا خیال ہے جب آپ نے آپ نہیں جان کر وہ چھوٹ کھانتے ہیں جنہیں آپ مچھاں تا پانچھا تا چھوٹ لگے ہیں اور کسے نماتو سکرید یہ بندے جانوں تو ہو جان میرا خیال ہے پہلے آپ نے آپ پہچان کر رہا چاہیے ہیں جنہیں بندے بیٹھے ہونا خدا دیکھ سمسی معمولی لوگ نہیں پہلے گیلتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چاہتے ہیں یا بنی آدم اے آدم کے بیٹوں اور آدم وہ تھا جسے اللہ نے چن لیا سبحان اللہ کمانے یار حضرت آدم علیہ السلام ان اللہ حسنہ تھا آدم حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا اسی چنے دی اولاد اسی کسے گواچے دی اولاد نہیں اسی الحمدللہ چنے دی اولاد بندے دا آبا ہے تھانے دار ہونے نا وہ بانے بانے نا دا چھڑ دا کہ میرا آبا تھانے دار پاہ میں کوئی نام نہیں کچھ ہے وہ بندہ نہیں کچھ دا اوچ بانے بانے نا آتا چھڑ دا میرا دل گھر دا ہے بھئی ہشے لڑے دے نا آدم دی امت بھی اونی ہے اس دور دی تے عیسیٰ دی امت بھی اونی ہے جے دے لگا میرا دا ہوتھے تے میں بانے بانے نا دا چھڑ دا آجیڑا بندہ بے بگ سواندہ نا ہے ساڑا نبی ساڑے عمال اپنی جناتے یقین کرو سانو پتہ ہی نہیں ساڑی شان کی ماں نکر شرٹ کوالا ہوئے نا بچے نوں تے تیبت کریم لالا ہوئے تے سرما پالا ہوئے تے پیڑیاں مونیا جنا کھیڑی ہونا گندیاں مونیا جی آرے چھپڑے وڑ جانتے ہیں بوٹی جو وڑ جانتے ہیں نال جانچے وڑ جانتے ہیں تے دے بے کھاما ہے تنوں ایڈا بے کھاما ہے تنوں لوایا ہے تاوریہ نصاف کیتا ہے بھرتیبت کو پورڈر لائیا ہے بھرتیبت کریم لائیے گئے ایڈا سونا تنوں میں بنایا اتر ہونا 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 پیڑیاں تے گندیاں مونیا جی نا کھیڑی ایڈا مطلبے ماں سوار لوے نا بچے نوں ایڈا محمدی امت ہی پیدا کتا ہوتا کرتا ہے نال جانے کے سامنے جو اپنا سا اصل سے اسی کفرانے میں میں کتا لیا کہ بنا سانوں کوئی پتا نہیں ایسی اتنو جدہ مگر چڑ گیاں ویسے ایسی الحمدللہ کمالے لے کہ جدی ایسی اولاداں او چنیدائے خداے تے جدی امتاں اونجی شبیع اور مذنبین تے رحمت اللہ العالمین دووے نصفتہ سڑیاں کمال میں جی دووے نصفتہ پڑھ دینا پہلا اپنا سا پہلا اپنی شان پڑھ لیے پھر صحابہ دی پڑھنی ہے صحابہ دی بھی توہیں سننی جی میں تو انتاں چھا اولاد رسول دی شان تو اٹھے جو پڑھ جاں جسوہ آبادی شان پڑھ لے گا چانگیں ٹور جاں وہ بھی یہ تھے ہی پڑھنی ہے میرے مولا دی فضل پہلا اپنی سنن جی اسی کتے بیٹے ہیں جی یا بنی آدامہ بنی آدم سنوات پڑھے اللہم سلیلہ محمد اللہ یہ دا مذربے شیعہ سنی دی گال نہیں جیدے آدم دے بیٹے ہیں انہ سنوات پڑھی کدے بطرہ سے آدم دے حضرت آدم دے بیٹے ہیں آدم کا دے بڑھے سمجھے من تین مٹی دے بڑھے سمجھے مٹی گوئی گئی سکھی اور مٹی دے پانی اور لاکے ایک بطرہ بنایا وہ دے چروب فون کی تے آدم دے آدم پڑھے اسی میں تین آر نہیں پڑھے آدم دے دے اببہی کوئی نہیں سی نہ دے امامی کوئی نہیں سی اب وہ ساجے جمعن دے طریقہ اور ہو گئے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تجھے ایک پانی کے کترے سے پیدا کر دیا یہ دا مطلب ہے اببہ جی اور ترہ بڑھے سن یہ سی شابہ شیعہ جمعن دے محلوی جیدہ آپڑی اببہ جیسا نہیں اور حسین دے بابہ جیسے بیسا شابہ شیعہ جیسا نہیں شابہ شیعہ جیسا نہیں کدھی اولادہ جی حضرت آدم علیہ السلام دی اولادہ جی اچھا جی یہ بھی بڑی سالے بار سے سعادت ہے دوسری ایسی کبھلا امت رسولہ امت رسولہ اس نبی دی امت ہے جیدہ مطلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور تے اللہ نے گفتگو کر دے آنکھے یا اللہ کوئی اوہی نبی ہے جہاں لوکن یا امتہ ہمیں پکشوائے شڑے گا اوہ دی بھی کوئی امت ہوگی فرمایا ہاں اوہی ہے فرمایا اوہ میری امت ہوگی فرمایا قدیمی نا اوہ مصطفیٰ دی امت ہوگی جنہیں اپنے نبی تے مان کرنگے کہ شفیع المز نبی ہیں اوہ نبی میرے آخری نبی دی امت ہوگی اوہ ساکہ میں تورا دیئے تقنیج پڑے ہیں کہ ایسی امت ہوگی ہوگی جنہ سجے پاس ہے جنہ دا فرشتہ نیکی دا ارادہ کرنگے تو لکھنے گا دوسرے پاس ہے سو ور ارادہ کرنگے تو نہیں لکھے گا انہی رعائت دیتی جائے گی اس امتوں اوہ میری امت ہوگی فرمایا نا اوہ بھی اوہ سے دیئے ہوگی اوہ سے کہا ایک اور گھر بھی میں پڑھی یہ شکریہ کبھلا فرما دے ہیں دوسر حضرت موسیٰ فرمایا میپڑے ہے کہ جنت جس سب تو پیلا اوہ سے نبی دی امت داخل ہوگی جو میری امت ہوگی فرمایا قدیمی نا اوہ کی دیئے ہوگی اوہ بھی محمد مصطفیٰ صد اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت ہوگی یقین کرو میں پڑے ہے حضرت موسیٰ فرما لگے نبی بنا چڑے ہی تیری مرضی ہے میرے واسطے تیر نہیں کافی سی تم انہوں محمد دی امت دی پیدا میرا خیال ہے سادی بھی کشان ہے سی سادی بھی کشان ہے سی میرا خیال ہے اگر آپ اپنے آپ نے اسی جان دے ہوئی یہ سمجھ دی ہوئی کہ سادی ابھی شان ہے کہ جنہی اولاداں وہ اللہ دا چونیدہ ہے وہ بھی مصطفیٰ کہ جنہی امت ہاں وہ بھی محمد ہے مصطفیٰ تو میرا ہر کو اپنا تیان شہن رکھنا چاہی دے شاہل بھائی وہ رکھنا چاہی دے یارہ اپنا تیان شہن رکھنا چاہی دے شیطان سادہ اوپنندہ دشمنے جدو ایسی جمعے میں نہیں سمجھ میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل پڑھ دینا جدو اللہ نے فرمایا نو چک جا وہ سکایی نو منے چکنا فرمایا لعنتی وہ سکایی کوئی لعنتی کارشڑی جنہی نمازوں پڑھیں یعنی تری تصویی کیتی ہے فرمایا تصویی تبھی لعنتی جنہی عبادت کیتی ہے فرمایا عبادت تبھی لعنتی وہ سکایی لائنہ چپے چپے تبھی سجدہ کیتا ہے اللہ فرمایا جدو لعنت ہوں دینا اے پشلا کھاتا ساپ کر گیا یہ ایسی پریش ہے وہ ہن سا ساڑ کے رکھ جو سارے عمال بھی ضائع ہو گیا نہیں وہ سکا میں کار کی بیٹھا ہوں اللہ فرمایا ان اللہ حسطفہ آدمان تُو نے میرے چونے ہوئے کی تعظیم نہیں تُو میرے چونے دی تعظیم فیصلہ جی جنہی اللہ دے چونے دی تعظیم نہ کرے کلا اولان دیم یا راجل اللہ دے چونے دی تعظیم نہ کرے حضرت آدم نے کنے چونے ہیں ان اللہ حسطفہ اللہ نے چونے ہیں جنہی اللہ دے چونے دی تعظیم نہ کرے وہ دینا کو تصویر رہی دی وہ دینا کو تحجد رہی دی وہ دینا کو عبادت رہی دی وہ دینا کو ریاضت رہی دی حضرت جب یہ شیطان نے کوئی بندہ ماریا ہوئے تو میں یہ افیار کر آگئے میں شیطان شراب پیتی ہوئے گھر کروں لوگ کہنے نہیں وہ ایڈا لانتی ہے وہ بی بی کلوں پر سکھو کے نہ سکے جب وہ ایڈا لانتی ہویا ہے وہ بی بی کوئی نہیں سکے لوگ کہنے لانتی مستورات لو پیڑی نظر نہ لبندہ چلو تو پیڑی نظر نہ لبیہ کے لانتی ہویا ہے یہ ایڈا جب بی بی کوئی نہیں سکے وہ ایڈا لانتی ہویا ہے وہ دا ایک کوئی قصور ہے جنہو اللہ چھوڑے ہوں سینا کیا بات ہے اوڈا منکر ہو گیا جنہو تھوڑے بندے گونے رہے اوڈا منکر ہو گیا جنہو میرا دل کردہ پوے اگر قرآن رہ جا کے مولیبینو پچھا اے انین واساں چھوڑیاں سی کمانے یارے نیا بندیاں جو مصطفیٰ نے یہ ہاتھ پھڑے ہیں تیدہ بطر میں چھوڑنے والا خدا ہے اعلان کرنے والا محمدِ مصطفیٰ نا منکر نا منکر میرے گانا ادھا مطلبِ سادھی بھی کوئی شان ہے ضرور ہے ضرور صحابہ سادھے تو وڑے لوگ نہیں چلو تو ساں نبی پال میں ویکھے ہے نہیں ہونا ویکھے ہے اساں نبینا نماز پڑی ہونا پڑی اساں نبی دے ہاتھیں چاہتے دے کہ بیعت کیتی بولا کیتی بڑے لوگ ساں نا بڑے لوگ ساں نا انہوں نے اسحابِ رسول اسی چنگے پرے نہ ہوگا موئے نہیں امتِ رسول وہ تو اگلا درجہ ہے اسحابِ رسول ایتھے نا جلے اہلِ سلط دوست بیٹھے نا انہوں نے شیعہ نا کوئی نا چنگی نظر نا نہیں پہنے دی بتا کیوں وہ توڑے موگلوں پہ بیندے نہیں تسیتے سواب آدھی باری اونا بھی نہیں بولے جنی اپنی باری بولے کیا کہنا وہ توڑے موگلوں پہ بیندے نہیں بتا کیا تسیتے تو اپنی شان پہ سن دے سو تکینا یہ تراز لے جائے جو پہرہ بیجی یا وہ سن دے آگلے تو اپنی شان پہ امتِ رسول جو امت دی شان پڑی تو یا اللہ پہ بے نا رہے بچے نی کہ امت لڑھو تے اگلے لے نا سوابا امت لڑھو تے اگلے درجہ شکریہ کبلا تو نا رہی ہاں یہ کافی ہے اتنا درجہ ہے جرا سحابہ دا درجہ ہے انہا سرکار لڑ بیٹھے نے سرکار لڑھے نے سرکار دی اطاعت کیتی ہے سرکار دی فرما برداری کیتی ہے خدا دی منقص ہمیں سادے تو وڈے لوگی نے اسی نا حجدوں کیاں ہوراں سنیاں نا ہوراں تھا مل گیاں کئیاں بندیاں آپڑیاں چھاڑی شڑیاں آ رہے ہوں تھا وہ جڑیاں بماریاں جنگیاں گئے ایسا تھا وہ تو انجھ چھاڑی شڑی دیکھے پیسے ہو گیا اوہ اللہ جو بندے ہو اوہ لگ جڑ گیاں جو بندے پڑ گیاں انہوں نے ہونی لڑ بے وہ توڑا توڑا پلا ہوئے کی کر دے صحابی دی شان پڑا ایسا تھے ہوراں تھے لال ججناں خود کچھ تماکیں کرا دیتے نہیں کچھ لوگاں نے بچیاں بچا رہے ہیں چودہ چودہ سال تھے بچے لے گئے ہیں پندرہ پندرہ سال تھے انہوں تھے ایک دیسر سڑے وزیر داخلہ انہوں تھے نانسی رحمان ملک رحمان ملک سال پڑ کے ساتھ انہوں نے انٹلیو دیتا انہوں نے سارا تحقیب کیتی ہے کہ ایچھے بم بن کے بچے مسیطے بڑھ جندے ہیں انہوں نے دستے کی لے آخر کو ترقیب دے دے دیں مرنوہ سے تیار ہو جندے ہیں انہوں نے دستے آئے نہ ہوتے کہ جنت بنائی ہے وزیرستان وہ باغ نے بڑے خوبصورت تھے فروض شروع تھے بڑا مطلبے خوبصورت انداز جنہت جنت باغ بنائے چونکہ میں قرآن چون جنتی تاریخ پڑی ہے چلو نا پاہ جنتی شبیہ بنائی ہوئے یار جڑی وزیرستان جنت ہے وہ شبیہ ہو سکتی ہے آج میں آپ پھاریے تو گزریے کہ اگلے پاس جائیے بڑے خوبصورت روضہ الرسول بڑھے ہوتے ہیں اور بیت اللہ شریف بڑھے ہوتے ہیں اے ربی اللہ بچ بڑے خوبصورت سرکار کی آمد مرحبہ وہ پھر بڑے شبیہ ہیں ہیں نا پاہ جنہتی ہے پاہ جڑی جنہتی شبیہ بنائی ہے شبیہ انہوں کیا سکتی ہے یا مارڈل آگ نا یا شبیہ تو پہلے پہ ہندو تو مارڈل آگن جنت کا مارڈل بنایا جنتی طرز دی جنہت بنائی نے جنہت بنائی نے کسے ایم پی اے کو کچھ کیت نہیں نہ بنائی کسے موردی کو کچھ ہی رونے کی موسیقی 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 اوہ کسے بی پی نو تجڑی ہور پاکے ہو ریڈی تو لئی پھردے نا وہ اسے اطراز کیتا جنہیں پیسے کیتے سر میں نو دیتے ہی نہیں یقین کرو پھڑے گا سارے بی پی اور رفاہی آزا کیا پھڑو ہی نا سارے نو رون دے تماشا بنان ایدہ مطلب ہے کوئی جنت وخائی جاندی ہے پورا وخائیاں جاندی ہیں میں تمہیں صحابی دی شان پڑھ کے سنان لگا ایمری میں گھر پہ کر دی ایسے وہ تھے بچہ تیار ہو جاندی ہے تو بچے آج تو بامت چلے گا بندے مرن گے انہوں نے بتا نہیں کدھر جانے تو سدھا ایتھے ہی آئے گا مطلب سدھا جانت ہے آج بھٹن دی دی رہے آئیتھے وہ بچے بچے آرے پھر نہ ہو اسے چکر چکد رہے میں اوڈوں میں آکیا سے آج پھر پی آنا آپ بچے بیٹھے ہیں سارے بچے بیٹھے ہیں انہوں نے سیب خان دا شاہو کے انہوں نے قد پین با شاہو کے انہوں نے سیب خان دے کے نا جا وزیرستان آنے جانت ہے اے مجلس دا میں تین اثر دا سنگا ایسے بچے انہوں نے جا زمانت دے کے زمانت دے کے کھڑ نہیں اتھے جا کے انہوں بخا جیڑی جانت تو بنائی ہے جیہے تھے بم بن گیا نا تو میں ممبر تھے ہونے چھے جانت بخا نا انہوں بخا انہوں تن درست بخائے گا انہوں تن نیرہ بخائے گا انہوں شیئر بڑھائیں گا کوئی ہورا میں دو درہ مار گیا چلی گا وہاں جھڑے گا انشاءاللہ تیار رہی ہوں گا کیوں اے مجلس شبیر دا سرے اے ماں بیٹھی یہ پردے چھے ایٹھے کلیاس پی اوناڑ چاچے ناڑ ماں موناڑ اے تو سوڑ کے اٹھے گا الحسن ورحسائر سیادہ شباب اے احرار جنہ انہوں جنت بخائیں گا اے اگلو مجھے گا جے اے جنت 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 نوجوانہ دے سردار حسنہ اے ساڑے آپ بچے آنوں شیعہ سونی بچے آنوں کہ بلا یقین ہو چکے منو قرآن دے قسم جہاں حسنہ نہیں ہوتے وہ جنت نہیں ہوتے سبحان اللہ مولتو انہوں جزا دیلے اس ہوراں پیچھے بندیاں اگلیاں نراض کر رہی ہیں تو میں ان سے حابی دیشان پڑھا کئی باری تسی کھاندے ہوگا کوئی راستگلے یا غلاب جامل یا کوئی پتیسہ وغیرہ مٹھائی کھاندے ہو تو ایک بچہ تو اٹھا اپنا لادڑا کارنا ہوگئے کارنا ہوگئے تو میرا ہر کوئی نہ کوئی جید بچوں آگی چھڑتا ہے او دے باستے بھی رکھ چڑتا ہے کی دے باستے سارے تو نہیں ہراندے پھر بچوں کوئی پیارا رہے ہیں ماں دیئے ہیں ماں یا پہنے یا اس سے کوئی نہ بہت خلوص پیار ہو رہی تو پھر کوئی بچوں آندھا پی او دے باستے بھی رکھ چڑو کار کوئی نہ کئی دے دے عجیب بندے ہوں دے میں نالدہ ماں کہنا رکھ چڑو کار کوئی نہ میں نا تو انہوں کے شاید کہتے ہیں مجید سے گلی گھر سنائی انہوں نے اممہ میری سنائی میرے معمول سن وہ زمانے چھو جوان ہو گیا سن بچے ایک کبھی پر آج رہنا وہ ٹھو گیا ماں میں میرے جو وہ ویساکھی ویساکھی انہوں دی سی ویساکھی انہوں میلہ لگتا سکنی انہوں نے ساکھی گیا وہ سن بشیر چھوٹے دن آس بڑی دن آجی سن انہوں نے چھوٹے پر آواز بشیر چھوٹا تھا وہ دے واسدے لڈو لے گئے لڈو آپ پون دی تا لڈو وٹے وٹے ہوں گئے پہ بشیر واسدے لیا جا میں لہا میں آتھ چلا چلو بشیر کھا اور راچ آکھنا آدھ گو جے تو لڈو بے کیا کھنگا ایڈا لڈو بشیر کھا کے کی کر اس آدھا کھا کے لڈو جا فرم گوڑ کر سن چھوٹے کھا کے لڈو بڑی دن آدھا ایڈا کھا کے لڈو بڑی دن آدھا باقی آدھا پھر لڈو دن آدھا کیوں دن آدھا چھوٹا کر لو گا ڈکا بجرہ کوئی پانی نانا سی پھر گوڑ ہو گیا وہ نے بنابنوں کے چھوٹا جاکے انہوں نے بڑا بشیر تھا وہ لگا آیا لگا آیا بودھے چھوٹا کے سوہ آئے کو تھے نا سادھے نان کے آنے سوہ وہ سوہ کو لیا اتھوں کو کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کار رہے گی اوزمان 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 بشیر میرے لڈو دن بیٹھا ہے کہا لے گی کہ رکھتا ہو بہت پیار ہوئے بہت پیار ہوئے بہت پیار ہوئے تھے کسے باس نے کچھ آئے رکھتا ہے ورنہ بندے آبی دھا بھی جنگ ہیں میں حیرانہ صحابی دی عظمت ہو امت تو بعد صحابی پڑھنے نا جی اس تو بعد ازواج پڑھنے نا پھیر اولاد پڑھنے نا مولا تو ہم جزا دے ہوئے صحابی رسول پتہ نہیں ہو دی صحابیت میں اپنا ایمان اور اسلام قربان کر دیا ہوں جنہو رسول اگیا تو میرے گردہ بند بھارے یار صحابی دی شان صلی اللہ اے صحابیوں نے سلمان جنہو باستے بطول یا کیا فضلہ جی آجڑی آرش تو خجوران یا ننا مجھے راک چڑی سلمان کار کوئی بھئی کیا بات ہے مجھے خجوران راک چڑی سلمان کار کوئی ایچھے میں جملہ آخر لگا جی اس جاگ دے مجمعہ ناری کر جیڑا زہرات زین چھ مقام پیدا کر نوے اوہ صحابی انہیں زہرات نو نراز گرن مجھے سلمان بی بی دے زین چھ مقام پیدا کر بی بی فرمائے خجوران رکھ دیں خجوران رکھ دیں سلمان آئے تے بی بی نے خجوران پیدیا فرزا کیا ہے سلمان آہ تیرے واسطے بی بی نے رکھی ہے حضرت سلمان نے خجوران پتہ نہیں کس عقید پڑیاں ہونگی ہیں کیونہ عزت امرا بصول کیتیاں ہونگی ہیں میں حور دی گا تو اے منو یاد آئی جی گر حضرت تو حضرت سلمان نے کھجور پڑی مونج رکھی وہ کھا دی تے مجھ گٹک ہی نہیں گٹھلی کوئی نہیں جنہوں گٹک کسی آنے حضرت سلمان نے ساب لیا دو جی وہ بھی گٹک کر لیا بی بی پاو نے پوچھ ہے کہ جناب مخد ممہ یہ جی گٹک ہی کوئی فرمایا کیسے بی جی اندیت اگی اندیت اگی اندیت کسی بی جی اندیت اگی اندیت اگی اندیت اگی اندیت اگی سا بی جی نہیں اس سیدھیاں عرش تو آئی ہیں جنت تو آئی ہیں تے ایک کون دی مخلوق کون فایا کون میں ایک مجدس پڑ بیٹھا میرا کشاگرد پہ آنا آنا تے میں آتھا اتھے دو ددیاں نینا آنگیا تے وہاں دا میرا خیال ہے سوچ آئی سکتی میں کہا پترہ دھون میں قرآن چو آیت پڑھنی پھئی اتھے شید دیاں نینا آنگیا تو تو پچھنا پچھے مکھیاں گنیاں اے اللہ دیا بندیاں اتھے شید واسطے مکھی دی لوڑ نہیں دو دو واسطے مجد دی لوڑ نہیں پانی واسطے لڑکیاں دی لوڑ نہیں اتھے شراب واسطے مٹکیاں دی لوڑ نہیں کون ہو جاں فایا کون تے ہو جائے گا فرمایا کون دی مخلوق نے کہ حورا نے جنت آئی ہیں سن جنہاں حورا پچھے ایسی کھجڑ ہو گئے جنت جو حورا آئی ہیں سن جنہاں اپنا نام بھی تس ہے تے کھجوراں دیکھے گئی ہیں کون سن بی بی نے فرمایا ایک نے اپنا نام سرہ تس ہے وہ جنت چب ازار دی بی بی ہوئے گی ایک نے اپنا نام مکدادہ تس ہے وہ جنہاں تے چاہتے مکداد دی بی بی ہوئے گی ایسے ہاں باجے ایک مکداد دی بی بی ہوئے گی ایک نے اپنا نام سلمان تس ہے وہ جنہاں تے جو سلمان تیری بی بی ہوئے گی زوجہ تیری اللہ نے انتخاب کر رہے ہیں جنت دی ہور دے متعلق بندے نے پتا لگے کہ وہ تھے میرے واسطے انتظار کی بیٹھی ہوئے تے تس سن آڑی بھی صدیقہ ہوئے کمال خواب نہ آیا ہوئے خواب نہ آیا ہوئے دستر مالی صدیقہ تلکبرا ہوئے سوچو بندے نہ پیر تھلے آئے گا کی خیال ہے تو اٹھا بار نہ سکے رہے حضرت سلمان تے جا کے سو اپنے دستر لگ پہلے نہ ہوئے کام ہو گیا جی جنت بھی لاب گئی جی جنت بھی کنیز بھی میرے گئی جی ایسا ہم نے قرآن میں ناکھا نہ روایت پڑی جی حضرت سلمان نے فرمایا بی بی وہ سلمان ہی آئی سی جنیز جنت جب میری زوجہ ہوئے گی فرمایا آئی سی فرمایا تو اٹھا برابر بیٹھی سی یا تو اٹھا مسلح گئے تھا لہنار بیٹھی بی بی نے سلمان وہ عزمان واسطہ آتھا سلمان اور نوری مخلوق ہیں اور میرے مسلح تھے بھی بیٹھے میری مسلح تھے بھی بیٹھے میں نوت اعتراض کوئی نہیں فرمایا تو ہنو نہیں نا قبال ہے قبال ہے بی بی فرمایا میرے برابر بھی بیٹھے جو نوری مخلوق ہیں اور مخلوق ہیں تو بے گناہ مخلوق ہیں اور غورے چلمت دی اور بے اے مخلوقیں میرے برابر بھی بہ جائے میں نو اتراز نہیں فرمائے بی بی جان مخدومہ وہ توڑی کر لے میں اپنی گھر پہ کرنا منصوب میرے ناروں پہ توڑے برابر تنیسی بہ گئی بی بی برمائے سلمان اگر میرے برابر بیٹھی ہو گئے تو کی کریں گا میں نواز قرآن تک سمیں کھانا رویت پڑی ہے سلمان برمائے دنے بی بی تیرے بیٹھی ہو گئے آئی کے برابر میں اوٹھے تراغ نانا بے آئی کے برابر کمان اے اے عظمت صحابہ اے عظمت صحابہ اے عظمت صحابہ اگر آکھوں تو پھر میں نبی دی اسواج نہیں شان پڑت جی مہربانی جی فار اگزمپل ہی پڑھنا ہے ایک دو صحابی پڑھنے ہیں یہ میں نبی دیاں بیویاں دی شان بھی پڑھتے ہیں یہ میرے سامنے سورہ مبارک آزاد ہے خار کے کائنات نے ارشاد فرمایا ہے یہ ترونجہ نمبر آیتے ہیں ارام لرگاک پڑھنے ہیں اے دن پر صحابہ دی شان بھی آجا گی تیرے نبی دیاں بیویاں دی بھی آجا گی کی خیال ہے کی خیال ہے ایک کی آیت پڑھنے ہیں بچے ہی صحابہ کرام دی بھی آجا گی بھئی لکھو پھر کوئی نا آنکھیں ایک دو دو دس دے دو جنی دسیں اوہ میں پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماللہ نبیال اوہ دو ہونا ہے جو کھانا پک کے تیار ہو جائے تو انہوں اجازت مل گیا آکے کھا لو اے جلے یا یو حقا سینہ آبان ہونے اے اسی نہیں اے اوہ سان جلے نبی دے کارکول رہی اندے سڑا آباد اللہ فرماتا ہے نبی دے کارچکنو داخل ہونے کھانا پکنے کا انتظار نبی کے گھر میں جا کے نہیں کرنا کھانا پکنے کا انتظار نبی کے دھر میں نہیں کرنا کھانا پک کے تیار ہو جائے آج ہوئی تیار ہی جائے سلوات بڑھو یارکی ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ ہو بچہ کھانا پکنے جیسے کھانا تیار ہو جائے پہلا نہیں ہونا اے لفظ میں غیر ناظرین انا پہلا نظرنان نہیں آگیا پہلا نہیں ہونا ترجمہ پڑھ دیں نا جیسے شاہر ہی دین نہیں کی وہ فرمان دیں اور کھانے کا انتظار کرنے والے پکنے اس کے کے خبر تھا پہلا نہیں ہونا ولیکن ازا دعی تم فد فلو جب تمہیں دعوت دی جائے کہ آج ہو پک گیا ہے پھر داخل ہو جاؤ فائزہ تعم تم اور جب تم کھا چکو فن تشیر ہو اور فوراً منتشر ہو جاؤ ولا مستانی سینہ نہیں ہے لی حدیث اور آپس کی باتیں کرنے کے لیے محمد کا سہن استعمال نہ کرنا کیا اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان آلے ہو نبی القدو ہونا ہے جنہوں کھانا پک جائے کھانا پکن دا انتظار اتھے بے کرنے ہو یہ دا مطلب ہے کچھ بندے اس رنہ دا بھی بھیل لے ایسا اور جنہیں اتھے آکے بے جاندے سرن پہ چلو پاک دا ہے بے اتھے ہی آسی میں غلط گار کر رہے ہیں کنان سنو آج اندے سنو آج اندے سنو اچھا کھانا کھا کے پھر بے رہی دے پکن دو پہلے آجانا دکھا کے پھر بے جانا اگلی گھر پھر کرنے ہو پہلے صلاح تک کرو میرے نا یہ دا مطلب ہے نبی اللہ پک دا سی نا پھر یا دا کھانا سنو او میں دا یار فرن سرکارا کھانا پک دا سی تے مومن آکے کھان دے سنو کھان دے سنو کون کھان دے سنو یا یو حلیٰ سی نا آمن مومن اس دور چھ کون ہون دے سنو پہلے آئے 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 وہ یارا مکہ مدینہ مومن تے عرب دے مومن وہ صرف صحابی ہون دے سنو یہ دا مطلب ہے صحابہ کھان دے سنو تے نبی اللہ پھر سنو نبی اللہ پک دا سی تے صحابہ آکے رکھ مولوی قرآن تے حت امیر کہنا سی تے غریب کہنا سنو میں تاریخ نہیں بے پڑھ دا میں قرآن بے پہمت بڑھ دا تاریخ ہے جو نبی غریب ہے قرآن اچھ نہیں تاریخ ہے جو نبی پاک نوز بلہ نوز بلہ وہ یار کھانا نبی اللہ پک دا سی تے لوگ آگے کھان دے سنو ٹھیک ہے ایک تیروں کسے عرب دے دکان دار نے سنا جالیا پہ نبی اللہ پیسے ریندن نبی اللہ پک دا سیدھے لوگ کھان دے سنو آپ پہی نہ جان دے سنو تے بے باہ دے چرین دے سنو وہ پھر نبی پاک نے کاردی کو پرائی بیسی رہی ہوں دی ہے کہ کوئی نہیں ہوں دی پہ کئی بندے آکے بے ریندنے تے بے ریندنے وہ گالب ہی نہیں کر دے نا وہ کھان دے دے تے پیغمبر یا سنو تے باری نہ 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 ہوں دا سی ہر بی بی دے کارٹ جی اگر یار نو آس واج ہوں دے تے ایک دن ایک دنہ ہوں دے سن وہ تر کھانا پاکتا سی لوگ آگے بہن دے سن وہ پھر سو کھار دی گالبات سناب مشہورہ بھی ہوں دے پہی نہ آجاڑ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا مُسْتَانِ سِنَا لِحَدِیث اے آپس دیا کرنا کرنے وہاں سے تو انہو ہے یہ میڑا اللہ بتا تک بار کرنا کرنے جدو پاک جائے ہو تو وہاں جاؤ جدو کھا چکو فوراں اٹھ جاؤ میں کہ اللہ ہم داتی ہے تو اجھو رکھی فرما دے اِنَّا زَارِكُمْ قَانَ يُوسِ النَّبِيَّا اِسَسَنَ نَبِي قَوْتَقَلِمَ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے فَيَسْتَحْجِمْ مِنْكُمْ وہ حیاء کی وجہ سے بات نہیں کرتا نبی شرماتے ہوئے تم سے بات نہیں کرتا فَيَسْتَحْجِمْ حیادار اتنا ہے کہ کچھ نہیں کہتا کہ مہمان ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھانا آئے ہیں تو میں انہوں کیا کھاؤ اگر اللہ بھی یعنی ہے اُسَسَسَسْتَحْجِمْ مِنَ الْحَقِ اور اللہ سیدھی سیدھی بات کہنے سے نہیں شرماتا یہ شرماتا ہے میں نے کمان ہے کمان ہے یہ تو خلقِ عظیم کمان ہے یہ تو کچھ نہیں کہتا مگر میں کہتا ہوں پہلے آوڑا نہیں مگروں بیٹھے بندے میں سنننے پہلے آوڑا نہیں بیٹھے نہیں انہوں کی ایک ایسا سلمان ہے جنہوں محمدہ کہتو ہے تھو جانا ہی نہیں کمان ہے بھائی کمان ہے میں نے سب لوگ انہوں کا میں پہلے آوڑا نہیں تو ابھی کیا بات ہے پھر بڑا نہیں جیسے سلمان ہوا کہتو ہے تھا وہ جیڑے بندے سلمان دے برابر نہیں وہ علیہ در برابر کرتے شبریہ میں آ رہی ہوتے آ رہی ہوتے آ رہی ہوتے ابنا انہوں نے بھی آ رہی ہوتے جیسے میں شروع ہوئے ہوتے ہیں امت و بات صاحب نہ پڑھنا اگلی آیت ایب ڈیس ہو آگا رہی اللہ پاک فرما دے اور جب تم نے کبھی نبی کی زوجہ مطرمہ سے کوئی شہم مانگنی ہونا تو دروازے کے پیچھے گھڑے ہو کے مانگو من ورائے ہجاب ہجاب پردے دے پیچھے کھلو کے مانگو فرما پیچھے کھلو اندر کھلو اللہ فرما امہاتو ہم توڑیا ماما اندر کھلو امت دیا ماما تو بندے بار کھلوتے ہیں جیڑے امت رسول نے مومن یا یو اللہ زینا آمن تو مومنہ اللہ کہہ رہے ہیں مطاعن اسباب مال اسباب مال فس اگھنہ من ورائے ہجاب پردے دے پیچھے کھلو کے مانگو اندر کھلو ہے امہ تو ساکھ کھلو رہا ہے ادھا مطلبے نوی روٹی نہیں مال دنیا بھی نبی دے کرو مل جانگا صادقہ بھائی صادقہ بھائی شکریہ کیملا سنو روٹی نہیں مال مطاع مالو مطاع ادھا مطلبے نبی دے کرو مال شال بھی مل جانگا سی آخر کار ہے سیدھے مل دا سینا کار ہے سیدھے مل دا سینا اے اللہ دیا بندیا قرآن دا نائی اے تاریخ جو تے نو گنی لب گینے اونو بھی گنی مانو جنو قرآن گینے اے یارہ تاریخ دے گنی اور نیتے قرآن دا گنی اور اے قرآن حضور نو گنی قرار دے رہے ہیں کیوں نبی نو کا غریب ہے کیا ہے اگو مسئیبتیں ہو بھی میں نو پتا ہے جی ایمان داری دے گانے میں نو پتا ہے نبی ہے گنی ہے گنی لوکاں غریبہ کی ایکو پورتہ سی اوہی نبی پاندے سانا حضرت علی نبی دی جتی گھنڈ سانا اللہ دیا بندیا غربت دی بجا تو نہیں سانا گھنڈ دے علی دس دا ہی جتی جتی میں گنڈاؤنو محمدان صدق جنو یارہ وہ شانہ دستے رہے وہ شانہ دستے رہے تنو میں خاندار گریب لگتا ہے اے گنی نے گنی نو گنی مرنا چاہی در بولو اے حضرت عثمان وہ گنی بندے مندنے کی نہیں مندنے تاریخ جو ملیا نو تاریخ جو ملیا تاریخ جو گنی مل جائے دے مندنے تیار جیتا گنی ہونا قرآن جو مل جائے میرا مندنے چاہی دے اندر دی میں تنگالتا سنگا اندر دی گاننے بے کہ مولی مسکین ایسے نہیں جل جان دنے کہ جے اساں دستیانہ کہ حضور بندے سان حضور گنی سان حضور سخی سان پیسے تھے نبی سارے باننے چاہی دے سان جیڑے لیان دے سان غریبہ جو باننے چاہی دے سان وہ تے کار پیسے ہی نہیں سان رکھ دے یہ پھر نبی باننے دے کتھو سان وہ پھر مولیینو جزارے قرآن ہی پڑھنا پہنا سی وہاں قرآن دیئے قائط ہے جیدہ چیل نبی بقیدہ گھنی لکھے ہیں مول بھی جان دے سان پھر دستنا پہنے ہیں کہ اللہ فرمان دا ہے جب تُو پیسے بانٹ بانٹ کے تیرے سے ختم ہو گئے تو ہم نے تجھے گریگر دیا جب پیسے بانٹ بانٹ کے تُو غریب ہو گیا تو ہم نے تجھے گریگر دیا مول بھی جان دے سان لوگاں پوچھنا امال کی دازی جدہ نرسول گریگر ہو گئے پھر فاطمہ دیمہ دا دکھر کرنا پہنے پھر دستنا پہنے وہ خدیجہ کمت جدہ نرسول گریگر ہو گئے اور بیبے خدیجہ کبرا دا مانس یہ نبی دیاں بیویاں دی میں گرم شان پہنے پڑھ دا دی پڑھنا پہ آج بردے تھے آج نرسول گریگر نرسول گریگر شان پڑھ دے نبی دے بیویاں سو آباد بھی پڑھنا پہ نبی دے بیویاں تے قرآن چو پڑھنا پہ قرآن چو پڑھنا پہ کچھ تے کھلونا پڑھ دے دے پھر چھے بار تے اندر کونے ماں آئی خیر ہو جی نوجوانا اندر کونے ماں مہران ہے اندر ماں ہے تے ماں تو پردہ سبحان اللہ اندر کونے ماں تے پردہ دے 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 ماں تو تے لکھی فرمائے اللہ فرمائے زالکم یہ تمہارے دلوں کی تہارت کے لیے ضروری ہے کہ باہر کھڑے رہا کرو جس گھر ماں ہوئے اٹھے کھڑا پڑھ دے میری ماں کو میرا کھڑا پڑھ دے توڑی باز کا مائی دا کو تھوڑا کھڑا پڑھ دے ماں کو لوگے رہا پڑھ دے میں ہرانا لگیا نمزہ ہوں کون نہیں نبی دیا بیویاں مندہ تے کون مندہ اللہ فرمائے باہر کھڑو تیرا بھائے اندر کھڑے ماں اے قرآن یہ دی تشریح کی تھی ہے شاہ عبدالقادر صاحب محدث سے دے رہی نے یہ تھو میں تو ہوں اے ایک دفت پڑی دے نا جی وہ ارشاد فرمائے دے کہ دراصل اس میں جو ماں کا حکم دیا گیا ہے نا وہ حرمت میں مائے ہیں پردے میں مائے نہیں ہیں نبی کی بیوی کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے ماں کہا گیا ہے تاکہ بھو قیامت تاکل کے لیے بندوں اور نکاح کے لیے حرام ہو جائے نبی کی بیوی کی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ کوئی سوچے نہ کہ میں اسے نکاح کروں گا اللہ مردانہ نے ماں کہا ہے حرمت کی وجہ سے ہونہ اماں اماں کر دے اندر ہی نہ آجے آجے میں کیا اللہ جو تو ماں ہوگئے یہ منہ کیوں کر رہے ہیں فرمایا اماں من دے اندہ تاکہ پردہ کیوں گے من دے تو ساگاری مجھا نہیں فرمایا یہ ماں من دے اندے اندروں ماں دے درجہ دے دیں دے مجھے پردانے کریں جانباں شیو اینیاں تسا لانتا کر شڑی ہیں بندے سوڑے پہ گیا ہیں پی حاروے ہیں لانتا ہی کر دیں میں بھی آج کرن لگا ہوں ایک واری میرے نے بھی بیشو مارا آگ شڑی آج کوئی گل نہیں دیکھو میں کتھی تو آنے ہو جی گل کی کی تو نہیں پر چلو آج دیل کر رہا ہے میرا بھی تو میں بھی کرن لگا ہوں قرآن آتھچ لجنا تو کرنا جیڑا حضور دی زوجہ نو اندروں مانا نہ سمجھے اجتے لانا اے صدقے جاؤں اب آدھر و بھائی آبا بہت شکریہ گئی ہون سواد آیا نا حضور دی زوجہ ہونے او مومنہ دی مائے اگرے بندے ماں مندے ہوندے اے آیت نہ ہوندی خار کے کائنات نے اشارت فرمایا میرے حبیب وما کانا لکم انتوزو رسول اللہ ان لوگوں سے کہہ دیں مسلمانوں تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم میرے رسول کو تکلیف دو تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم میرے رسول کو تکلیف دو اللہ فرمائے والا انتلکیہو ازواجہو من بعد ہی اولا اننا جانکم قانا انداللہ عظیمہ یہ تمہاری مائیں بن گئی ہیں اگر نبی نے چھوڑ کے دنیا سے مقصد بھی ہو جائے ان سے نکام ان سے نکام ان سے نکام میرے لو بیکھا جائے یہ قرآن ہے یہ دو اچھی دکھے ہے کہ نبی دیزو جانا نکام ہر نہیں ہو سکتا کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے کانا انداللہ بہت بڑا گناہ ہے قدیبی رائج کرنے یہ قرآن ہے اس سے قرآن چھوڑ لکھے آئے عظیم مر جئی ہیں آج جنہی سارے مر چلے میں مثال پر آدھر نہ کیا ساڑی بی 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 بیوہ ہو جاندی ہے تدجہ نکا اے شادی شدہ حوصل ایلان صلوات پڑھو اللہ خیر کرے گا جنہی کسی لکھو آگیا ہے اے اللہ جو بندے ہو جنہی کسی لکھو آئی ہو کڑ کے پوری جائے گا فکر نہیں کرے کئی بندے آگے ہیں موہ یارے ہو جی گل میں کڑھو کی پتہ کڑھے بیڑے نکڑی اے جنہی نکڑیاں پوریاں ہونے لگنے تیادے مر گئے ہوتے ہو اے نظام ہو دے ہاتھ جے چیلتوں تے روزکار میں موہی روزکار میں ساڑیے کون سوئے میرے عزیزو شادی شدہ مر جائے تو دی بیوی چار مہینے دس دن تو بعد درجہ نکان اے تو آڈی خیر ہوئے کر سکتے ہونے جڑے تو راضی بازی بندے ہیں نا میرے لوگوں صرف کماری بے بندے ہیں شادی شدہ ہڑکےڑے کریں بہم چھپا گئے نہیں جو بھائے میں پہلا صرف مسئلہ بہتا سکتے ہیں بندے اس کے سمدہ مسئلہ سنکے بھی راضی ہیں مسئلہ ہے کہ ساڑی بیوی ساڑے مرم تو بعد درجہ نکان تھوڑی بھول دیا اور میں نہ کر سکتی ہے تو سیدھے گھر لمیہ سوچا چھپا گیا ہوگی پہ میں پہنا چھپا مر جائے لوگ اندھرے قانون سارے واسدے برا پرے تینکڑے بیو کوفہ کیا سی قانون انہ واسدے برا پرے جڑے آپ پاسک برا پرے قانون انہ واسدے برا پرے جڑے آپ پاسک برا پرے یہ دہ مطلب ہے اے ہی قانون ہے قرآن جدہ چھ لکھے آپ چار مہنت ہے دس دن تو بعد ساڑی بیوہ دجہ نکاح کارسک شکریہ جی مہربانی آخری بندے نے آتا چکے ہے تو ساکر کارسک چلو کو جاو سلا ہویا سواد پڑا سارے مجمد ہو زیادہ مہربانی آخر تھا بیٹھا آیا کر دی پھرے دی چلو چلو وہ پہ جدو واسدہ مار جڑا کر دی پھرے سانوں کی ٹھیک ہے جی ایسے قانون چلی ہے کہ ساڑی کر سکتی ہے کہ ایسے قانون چلی کے حضور تھی نہیں کر سکتی وہ جیدہ قانون ساڑے قانون جیسا نہیں وہ دہ خون ساڑے خون جیسا نہیں مولا کائنات زندگی جناہ کی سارے برا پر زندگی جناہ کی سارے برا پر بلکل بھی ایسا نہیں صحابہ اکرام دشان بھی آگے ازواج رسول دشان بھی آگے یہ دہ مطلب ہے امت رسول اصحاب رسول میرا خیار ہے کہ آج نے اکو جیہاں معاملہ اے بھی بچوں آج کارڈی چھنے نبی دے ازواج نے نا وہ ماں اندے ناتے ساریاں اکو جیہاں نے بیسے اکو جیہاں وہ بھی نہیں ماں اندے ناتے اک جیسیاں نے نکاہ کس ایدا بھی نہیں ہو سکتا اتھو برابر میں باقی مزاجاں مزاجاں مزاج مختلف ہو مزاج سرکار دے ازواج دے بھی مختلف ہو آج تو بعد جیڑا بندہ کر بیوی نہ لڑیا نہ میرا اگلیس سارے جان کھڑا ہے وہ پین میری میں نے فون کرے پراہ سمجھے میرا جو ہے آلی مجلس میں بعد بھی لڑتا ہے میں ملانا تھا ہوں پائی جان کی کر دو میری پیندہ فون ہے کیوں کر آج دی مجلس دو پا پیندہ ہوئی پردش بیٹھیاں نے جبنیاں کوئی سوڑے تک بیٹھیاں وہ بھی سن لے تیڑ پراہ بیٹھا تسی بھی سن لے تی جڑیاں سڑیاں نو آم بیٹھیاں وہ بھی سن لے بیٹے بیٹھو میرے بیٹے نے یہ بھی سن لے تیاننا اے مزاج جیڑا مصدور دا ہوں میں نے دی وہ ساری اندھا ایک جیسا نہیں ہوتا تے مزاج ویخ کے گل کری میرا خیال ہے اڈے بندے میرے سامنے بیٹھے تو اندھے تو اڈیم بیوی اندھے مزاج دا کوئی پتھا بڑا پتھا ہے پئی ایک گرم کدھوں دی نرم کدھوں دی رازی کدھوں دی نراز کدھوں دی پتا ہونا تے جیدہ پتا ہوئے لڑندہ دے موقع ہی نہیں ہونا چاہیے یار پتا بھی چلگا پنا پتا ہے بیوی بھی عورت دے مزاج کو واقف ہونا چاہیے مردوں میں عورت دے مزاج کو واقف ہونا چاہیے دے کہ بلا مزاج آشنائی ہوگے نا لڑائی نہیں ہوئی چاہیے پتا ہے نا ایس گل تو تنگ پیجند ہے ایس گل تو سوڑا پیجند ہے نمک کی نہ کھاندہ ہے مرز کے نہیں کھاندہ ہے چاہ انہیں وجہ دے دی یہ ترازی ہو جند ہے یعنی ایسار یہ گلن دا عورتوں میں پتا ہونا چاہیے دے تے مردوں میں پتا ہونا چاہیے دے قرآن تے میں رات تھی جیڑی علی دے مزاج تو واقف ہوئے نا غنو فاتح سب کے جانا مولا پانا جزا دے بھائی سبحان خلاب آدھ رہا بیاں بی بی ایک دو جہ دے مزاج تو واقف ہونے چاہیے دے مہربانی زنا انہیں مزاج ہر بی بی دا علا گندہ ہے آج لے بندے کار لڑ دے نمج کہ توں رجدی نہیں بڑے بڑے بندے اکھتے ہیں میں تو انہوں ایک دل دا ساو جے تے رجان دے چکر جو پہ گئے ہونا رجان تو مراد ہے لیکن کہ جے توں مطمن کرنا چاہ لینا تے معافی میں نے دیں یہ مطمن کرنا تیرے باس دکھا نہیں صرف بی بی دے مطلق میں کہہ رہا ہوں اما انہوں مطمن کرنا ہی انہوں ایک دن میں تو سوٹ کار جھڑا کوئی تو فیض ساڑھے کار بھی جانا چاہیے تھے اللہ دے ہا بندے ہاں میں تنقید اللہ دے ہا بندے ہاں میں تنقید سارا دن ویسی میں ساتھ ہوئیے تے لائیب چاہ گئے وہ کار لائیب بین دین دی انہوں پتہ ہے پی اینے وجہ اٹھو نکلے ہیں تے اینے وجہ تاک کارا جانا میں صدہ کار جانا میں کدرے نہیں جانا جو ہر روزان دی یہ کتے ساں خلالا پتہ ہے انہا چاہے لگ دائی تھوں 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 تو پھر تو عدمیت بنانا ہو سکتا ہے میں تمہیں گلدان کو کیا کریں چاہیے خیبر کو بعد انہا مان کرن چاہیے ہر کارہ آسودہ ہو گیا نبیت نے دو ازواج ساڑھیا ماما انہاں پیغمبر مبین کیا کھا یا رسول اللہ ساڑھا یہی آگرہ نے آخیبر فتح ہو گیا کارہ بھرکتہ نے نوگاں دے چھوٹے بڑے ہو گیا نے کمی چودری ہو گیا نے تو ساڑھا یہی آگرہ نے فتح تسری کر کے آئے ہو ساڑھے گھر کوئی شہر نہیں آئی پیغمبر نے آکھا آسی ٹھیک آسانو کی تو سگور ہی نہیں فرمایا پیغمبر آکھا آسی ٹھیک آسانو کی یہ نامی مال آئے گا تو سانو کی انہاں کہیا میرا خیالیں قرآن آتھے چلے کے اور پڑی دیا جالو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمالا یا ایوہا النبی کلی ازواجی کا ان کنتنہ اللہ فرمانگا ہے اے نبی کے ازواج اے نبی بیویوں سے کہہ دیں اگر اس حالت میں زندگی گزارنا چاہتی ہو تو یہاں رہو اور اگر تم دنیا کے زندگی گزارنا چاہتی ہو ہاں تو میں اچھی طریق کیسے عالم دار دے سراحل جمیلہ بہت اچھے دیں مال دے کے مال دے کے سواریاں دے کے زیور دے کے تکے مارکہ نہیں کر دیں جی میں تسی آلہ زندگی گزار سکریہ انہیں پیسے دے کے پیشنے آن لیکن نبی دے کرو تو لیے انہیں کہے یا رسولت تو اڈیال رہی ہے تو مال بھی کوڑ بڑک کیوں دائیں آئے آئے تام ہے نا کہ جیڑے بندے ساڑھے باستے گربت پہ مکان دیں نا مگاہی پہ ختم کر دیں انہوں نے کہا دیلیٹی نہیں گئی مگاہی دانوں کی تو تھا ہاں وہ سوڑا لیٹی نہیں گئی خدا دی قسم میں فلسفہ دسل لگا ہوں پیغمبر نے فرمایا میری بیویوں میں حادی ہوں آخری گربت کی سطح پہ زندگی گزار آئے 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 لیڈر دے ہو انہیں کہاں گربت دی آخری سطح دے زندگی گزارے ادھار بھی لبے ادھار واپس بھی کریں میرے کر رہا ہے کہ میں نمونہ میں غریب تو غریب آدمی میں خود کچھ ہی نہیں کر رہا گریب تو غریب بھی اس سمجھ کے فاکے کرتا ہے کہ نبی دی سنت میں زندگی یہ تھے گزارنی ہے تو ساں امیری دی گزارنی ہے میں چھڑ جو تو ٹر جو جڑی گل لکھی یہ میرا ہیتھ ہے مقادمہ فرمادہ نے حضور کے ازواج میں دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں لوگ آسودہ ممی ہونی آسودہ ہو گئے ہیں میں آج توڑے ہوں دیوانے در خواب سمجھیا بابری تشریف فرما ہو گیا مصاہب ہونا تے ذمہ میں میں توڑے گل اجازت رہے توہ جو ہے فرمادہ نے لوگ آسودہ ہو گئے ہیں نبی کے ازواج میں سوچا کچھ بی بیوں نے ازواج رسول نے ایسی بول چال کی ایسی ایسی میں تین چال منٹ پر نہ مکنی ایسی بول چال کی کہ حضور نے قسم کھائی کہ میں ایک مہینہ گھر نہیں جاؤں حضور نے قسم کھائی آئے میرے آتھا جی قرآن جا اگلی گال پوری سنن کے جائے جا مدھے وہ ڈڑے بستر بانک آگے پچھے ہو جو تیا کھو مینہ باہر رہنا حلول دی سنن تا توڑا کی پتھا گال پوری سنن جائے جے جیڑا ادین آدین آئے تھا پڑھ کے اپنا مطلب کا ڈینہ یزید انڈا جی آباد رہی سات رہی شکریہ بھارا جی مسائب بھارا جی میں میں نتیجہ دیکھے چھٹنے لگا پوری گال سن جائے جے مجھے ہنے جائے کھنڈا مداری آئے انہوں نے سجا پہر نہ گول آئے ہون کوئی بندہ سجا پہر نہ آئے نعوذ بلہ میں مداری نہیں پہ کرتا میں نے قرآن پہ پہر نہ ہونہ نے کہہ رہے انہوں نے سڑ بندے آخر تھے پڑھیاں میں چڑھ نہیں میں نے نتیجہ دیکھے لگا اسے پہر نہیں تھو بندہ جائے کوئی نا مدیتی پہر سن کے تلیوں پیغمبر نے پھر تیہ کر لیا کہ میں ایک مہینہ گھر نہیں جاؤں گا پھر مہینے کے بعد یہ آئیت اتری مہینے تو بعد اے آئیت اتری تو وہ فرماتے نے کہ حضور کے انہیں جیس بیوی تھی ان کے والدین آگئے اور انہوں نے آگے کہا کہ حضور ان کی باتوں پہ نہ جائیے ہم نے رشتہ دولت کے لیے کام نہیں کیا نسبت کہہ لیے سانو تہتوارڈی نسبت جائی تھی یہ تھے اہمینہ جانے کرتی تھی تسیہ مہینہ داری نہیں آئے ایتا مطلبے جبیں نبی پاک مہینہ کہا نہیں آئے کوئی بابا سلوک دیا کہنا ہوں یا سلطان تورگیسر کمیں دیا کہنا ہوں یا سلطان کہ ساڑھا دارے سر ہی رہنے لیں اسیہ سودہ نہیں ہو سکتے اساں غریب ہی رہنے اللہ نے فرمایا کچھ دے لے کے لفظیں میں اس سر رحمت اللہ سرحن جمیلہ نبی کو طلاق لیا جاؤ کچھ دے کے تو انہوں بدیا کرنے لیں تکے بھی نہیں مار دیں دولت دینے ہاں سواریاں دینے ہاں مکان دینے ہاں امیر کرنے ہاں جاگے زندگی گزارنا ہو نبی دی نسبت دائے فائدہ ہے کہ اللہ تو انہوں تکے مار کے نہیں کرتا بہت پیسے دے کے دولت دے کے دیکھتا ہے واد دینیا کھا نہیں اسی نسبت چاہنے ہاں اسی دولت نہیں چاہنے ہونکے میں بننا کہ ہر بھی بیدہ مزاج ایک جیسا ہوں گا ہے جیڑیاں دولت طلب کر کے اتنا رکھ سے دیا آئے تھا مکوان اوہ ماما اور نے جڑی ساری دولت محمد دی جو دی دولت کمانے کہ نبی دے گنی ہونگواری آئے تھو بھائی اوہ ماما اور ہر گھر کے انہ سونا آئے کہ صحابہ دے بچے سونے دیا بند گیا نڑکے گے لے جی ہر مدینے دا کراس ہوتا ہو گیا دیکھے دے ہاتھ لڑا فتح ہویا سی اوہ خالی ہاتھ لائے گے مدینے سارا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت تعالی صرف کہا رہے رہے جی خالی ہاتھ اوہ تو ہونٹ کے بطول نے استقبال کیتا ہے میریاں بیٹیاں میریاں پہنا میریاں ماما جتھے کتھے سنگیوں پہیاں میں قرآن تے حلف پہا دینا ہوں بڑیاں سنتاں ساڑے واسدے ہوئی تو آڑے واسدے ہوئی مسوا کرنا سنتے خوشبو لانا چٹے کپڑے پہنا سنتے تے بی بی پاک زہرہ دیاں سنتاں بی بیاں چنے پردہ کرنا بی بی دی سنتے غیر مہرم نہ بیکھنا بی بی دی سنتے آج میرے پیغام تیمہ بی بی دی سنتے شوہر کا استقبال بغیر لانت کے کرنا زہرہ کی سنت شکریہ شکریہ خدا بھی قسم بغیر کسی لانت کے شوہر کا اوٹ کے استقبال کرنا یہ حسنین کی ماں کی سنت ہے بس سیدہ کے مصاری نامین ہے اور توڑی سردار ہے سوہردہ لفافہ بہت کے اٹھنا آو رہے سبحان اللہ کیا بات جتن بندہ لدیاں لدیاں اندر آوے نا اگر فروض تنگیاں ہوئے نال چھوٹا گوشت تنگیاں ہوئے اوہ دن سڑیاں دیاں پیناں دیاں لیں اتاں اوہ دن کے سیکل بھڑو ابو جان آئے جو جتن میرا پییاں اندر آوے اوہ دن بچے آئے ابو آئے ابو آئے اوگیاں نہیں بگیر لالچ کے شاواردہ اٹھ گئے استقبار کرنا یہ جناب ہے سیدہ کی زنگ ہے بطول اٹھ گئے استقبار دیتا ہے دردے چہرے تے مسکرہ دائی یہودیاں دے لوج پی جیت تلوان میرے مولا نے دیوار نہ رکھی آپ این جائے بطول برامدہ جو بار نکلے تے مقالمہ سننا تے میں نے اجازت دینا کیا لمحات اونگے جدو معصوم جوڑا آپ اصحیٰ گفتگو کر رہے ہیں کمالے یار کمالے سار اٹھاؤ میرے انہی سمجھتے دو پاکیزہ دریان آنچ گفتگو کر رہے ہیں دو تین جملے میں مقالمہ لمبا نہیں اے آنچ تے آنچ تے آنچ بس بی بی نے پوچھا یاری مدینہ میں شور کیسا ہے بس حضرت تے جو سڑے کہہ سکتے سن مرحب میں مار دیتا ہوں انتر میں مار دیتا ہوں دروازہ میں پوچھ چڑے کہہ سکتے سن اب تیرے ذرف دو سکلائن باروں فرمادہ نے کچھ نہیں بطول آپ کھانا لاہیے اللہ کا وعدہ بورا ہوگی آلے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے اور رسالت سر خلو ہو گئی ہے ہوا گیا فرمایا خیبر فتح ہو گیا غریب امیر ہو گئے چھوٹے بڑے ہو گئے مزار مالک ہو گئے بی بی فرمایا کس کے سباب توڑے دلنے کوئی خوشی نہیں ہوئی کس کے سباب فرمادہ تیرے شوہر کے سباب تیرے شوہر کے سباب آخر جمعہ حضرت سیدہ نے فرمایا یا علی آپ اپنے گھار میں کیا لائیں آپ اپنے اے فاتح خیبر اے اللہ کے وعدوں کو پورا کرنے والے اے محمد کو سرسرو کرنے والے آپ اپنے گھار میں کیا لائیں علی فرمادہ لے اللہ کی رضا فرمایا تیری حصد کی قسم میں بھی اسی کی مطبئت اللہ صلو او دی رضائج رہن دی توفیقہ تاف آمون با آکھ اللہ وانا اللہ اللہ ماشاءاللہ جی مولا زندگیہ کرم اور کیا حال چالے دعا ہے